موسیقی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے اور جب پریس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو اپنی وہ جو انٹریس چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی دیگر زلوں کی پولیس اور لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ان کی شناحت کے لیے رابطے کرتے ہیں اور اس میں ان کو بھی فائدہ مل جاتا ہے تو یہ چھے چار کو ایک وقوع ہوا تھا ہمارے کورنے کی بھلا کی تھانے کے دودھ میں موٹر وے پہ ہوا اس طرح تھا کہ یہ مدعی اب یہ در ہمارے پاس موجود ہیں یہ بیسیکلی چاول اور ڈالوں کے جو ہیں ہول سیل ڈیلر ہیں تو یہ ہر مہینے کے بعد جو ہے یہ ادھار دیتے رہتے ہیں تو اگرائی کے لیے اپٹ آباد اور منسیرہ جا کے مہینے کے بعد جو ہے ریکاوری کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے آتے ہیں تو اس دن بھی یہ حسب معمول یہ چلے گئے وہاں پہ کچھ اپٹ آباد سے اور کچھ منسیرہ سے مختلف جگہوں سے انہوں نے یہ پیسے ریکاور کی اور توٹل جو رقمہ ان کے پاس جمع ہو گی تھی تقریباً چالیس لاکھ کے لاکھ بھگ تھی تو یہ موٹر وے کے راستے سے جب یہ ہمارے کوٹ نگیب اللہ جاریکس کے کچھ تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پہ پیچھے پہنچے تو اس دوران افطار کا ٹیم ہو چکا تھا تو یہ ایک ڈریور تھا اور یہ ایک مودعی تھے اور ان لوگوں نے وہاں پہ رک کے افطاری کرنے کی اس کے لئے گاڑی روکی اسی دوران پیچھے سے یہ جو ہے ایک موٹر کار میں پچھا پانچے لوگ جو ہیں وہ آگے اور ان کو گن پائنٹ پہ کر کے ان سے چالیس لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ چھین لی ان کی گاڑی کی چابی بھی چھین لی کوشش یہ یہ کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی بھی ساتھ چھین کے لے جاتے لیکن گاڑی گرم ہونے کی وجہ سے سٹارٹ نہ ہو سکی جس کی وجہ سے گاڑی لے جانے میں ناکام ہوئے اور اس طرح انہوں نے اتیاطی طور پر ان کے موبائل اور ان کی گاڑی کی چابی جو ہے وہ نکال کے دور پھینک دی تو یہ بچارے جو ہیں کافی لوگوں کو اشارے کرتے رہے لیکن آخر میں کوئی ایک مہربان ٹرک والا جو ہے ان کے پاس رکا اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے گھر کو بھی اطلاع دی اور پولیس کو بھی اطلاع ملی ہم سارے جائے وقوع پر پہنچے خاص کر جو ہے ہمارے اسے چوہ صاحب ڈی ایس پی صاحب تو وہاں پہ ان کو اپنے ساتھ لے کے میں نے بھی ان کو سنا تو ان کی اف آئی آر اسی دینہ ہم نے پھر اس میں مقدمہ ریجسٹر کریا اور اس نامعلوم گروہ کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے ایک سپیشل ٹیم بنائی یہ سپیشل ٹیم جو تھی یہ ڈی ایس پی صاحب عزیر خان کی قیادت میں عارف خان اور یہ ساتھ میں ہمارے یہ تفتیشی افسران یہ موجود ہیں ادھر پیچھے آجائے انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو ٹریس کرنے کے لیے کوشش کی ابھی آئیے آپ کو سامنے ہم کریں گے ان سے ابھی تک یہ ہے تقریبا سترہ لاکھ روپے ڈکیٹی کی رقم جو ہے وہ بھی ریکور ہو چکی ہے اور تو پسٹول ریکور ہو چکے ہیں اور وہ موٹر کار جس موٹر کار پہ انہوں نے یہ وقوع کیا تھا وہ بھی ریکور ہو چکی ہے تو یہ ساری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے زبردست اس میں یہ کروائی کی ہے مودعی جو ہے وہ بھی اس سے ان کی پولیس کی کارکرمگی سے اس کی کروائی سے بہت حد تک مطمئن ہے وہ تقریبا ساتھ ان کے ملتا رہا ہے انداد بھی کرتا رہا ہے نشاندہی پوینٹیشن بھی کرتا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک گروپ جو اس طرح کی اور ورداتوں بھی ملاوث صاحبی باز میں پتا چلے گا کہ بھئی ہم نے اطلاع دی ہے مقتلقہ اپٹابار ڈسٹرک کو منسیرہ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ اس طرح کی ورداتوں میں ابھی تک انہوں نے کچھ اطراف کیے ہیں کچھ رہتے ہیں تو ابھی مزید کسٹڈی بھی آج ان کی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس میں واقعی ریکوری کے لیے بھی ہم پرکور کوشش کریں گے کہ جملہ ریکوری ہو جائے کچھ پیسے انہوں نے خرچ کی ہے اور باقی جو ریکور تھے ان سے ہم نے جا کے ریکور کر لیے تو دبردات پولیس جو ہے اس میں ہماری ٹیم جو تھی انہوں نے یہ کام کیا ہے اس طرح کے اندھے اور انٹریس چیزوں کو ٹریس کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کوئی کوستان کا ہے کوئی منسیرہ کا ہے کوئی کہاں کا ہے تو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ان کو ٹریس کیا بڑی محنت کیا ان لوگوں نے بڑے دور تک پھرے ہیں اور آخر میں جا کے منسیرہ والی جہاں سے یہ چلے تھے وہاں سے انہوں نے کوئی اس طرح کی ایک پوائنٹ پکڑ لیا اور اس سے آگے چل کے پھر ان تمام الزمان تک پہنچے تو یہ بڑا زبردست تمام الزمان آپ نے ریکور کی ہے تقریباً آپ نے کتی ریکور کرتی ہے سترہ لاکھ رفعے باقی بھی سر چانسز ہیں امید ہے اس میں کوئی ایک بندہ جو منسیرہ جو مخبر تھا انہوں نے پھر یہ رقم آپ اس میں تقسیم بھی کر لی وقوع کے بعد تو وہ بندہ جب ارسٹ ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی پوری ریکوری ہو جائے گی